بیریسیر صاحب جیتنے کے بعد بھی عمران خان کا رویہ نہیں بدل رہا وہ اب بھی الیکشن کمیشن پر الزامات لگا رہے ہیں جس کی اب کوئی وجہ نظر نہیں آتی اور کوئی وجہ اس کی کوئی جواز رہتا بھی نہیں ہے اب کیا وجہ ہے کہ خان صاحب پھر سے وہی پرانی روایت کو برکارہ رکھتے ہوئے الزام بھی لگا رہے ہیں تنقید بھی کر رہے ہیں اس مرتبہ جو انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے اس میں الیکشن کمیشنر کا ذکر نہیں کیا اس مرتبہ تو انہوں نے سندھ کے کمیشنر جو آیا ہے پروینشل کمیشنر ان کا ذکر کیا ہے اور اس کا ایک سمپل ریزن ہے آپ کو پتہ ہے کل الیکشن ہوئے تھے اور پی ٹی آئی کا جو کراچی کا صدر ہے اس پہ اٹیک ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دانلی ہوتے رہی ہیں انہوں نے ریپورٹ بھی کر لیا انہوں نے ویڈیو بھی بنا لی ہے اس کے مقابلے میں گورن نے بھی کہا الیکشن کمیشن نے بھی اناؤنس کر لیا کہ اس کی سی سی ٹی وی پوٹیج ہمارے پاس موجود ہے لیکن بیریسٹر صاحب جہاں وہ ہار رہے ہیں وہاں کے صبح الیکشن کمیشنر کے بارے میں وہ تنقید کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ تو پی رول پر ہے پیبلز پارٹی کے نہیں دیکھیں وہ جو پی رول پر ذکر نہیں اس کو ایک حقیقت کو دیکھئے کل الیکشن ہوئے الیکشن کے دوران سب نے دیکھا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا نے دیکھا سارے لوگوں نے دیکھا اور وہاں جو پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ ہے اس کو زخمی کیا گیا اس پہ اٹیک ہوا ہے اس کو لے جایا گیا آسپٹل یہ کہا گیا کہ ہم بہت جلدی آپ کو سی سی ٹی وی پوٹیج ڈسکلوز کر دیں گے اور پتہ لگا لیں گے کہ یہ کس نے کیا ابھی تک کوئی سی سی ٹی وی پوٹیج سامنے نہیں آئی کہ یہ کس نے کیا تو یہ کس نے کرنا تھا پی ٹی آئی پہ اگر اٹیک ہو رہا ہے اور الیکشن کمیشن کا یہ رسپانسیبیلٹی ہے کہ وہ فری این فیر الیکشن انہی حدود میں کروائے اور یہ وہ اس علاقے ہیں جن کو پہلے سے ڈیکلیئر کروایا گیا تھا کہ یہ پولنگ سٹیشن سنسیٹیوز ہے وہاں پر وہ اقدامات نہ کیا جائے جو ایک پولٹیکل پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ اقدامات ہونے چاہیے تو اسی صورت میں اگر آپ ان کو نہ کہیں گے کہ آپ طرفداری کر رہے ہیں تو اس کو اور کیا کہیں گے کیونکہ آپ کو الیکشن کمیشن سے یہ توقع رکھنی ہے کہ یہ کنسٹیوشنل فورم ہے کنسٹیوشنل باڑی ہے اس کی قانونی ذمہ داری ہے آئین ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے ڈیوٹی ہے فیر این فری الیکشن کروانا اگر آپ اس کو پری ان فیر الیکشن نہ کروا سکے اور اس کو پری ریگنگ وہ نہ روک سکے یا دیورنگ دی پولنگ آپ کو ماحول ووٹرز کو نہ پروائیڈ کر سکے بریسٹر صاحب چیف الیکشن کمیشنل پر بھی خان صاحب جو الزامات لگا رہے ہیں کیا اب وہ اس کو چیلنج کریں گے یا بات صرف یہی تک رہے گی الزامات تک دیکھیں الزامات تک اگر کر دیں تو پولٹیکل لائب میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کو تو کورٹ کے فورم پہ نہیں لے کے جائیں گے لیکن اگر جب ڈسکلوز یہ کریں گے اور سی سی ٹی وی پوٹی جائے گی اور اس میں ہم دیکھیں گے تو ضرور کراچی کے جو الیکشن ہے اور اس کا ریزلٹ ہے ہم الیکشن کمیشن کے سامنے اس کو چیلنج کریں گے یہ ہمارا حق ہے اور یہ جو ووٹر ہے ان کا بھی حق ہے اور یہ جو کنٹسٹنگ کینڈی ریٹ ہے ان کا بھی رائٹ ہے اور یہ ترو لیگل طریقہ رہا ہے تو اس کو چیلنج کریں گے جس ویٹنگ فور کری فائنل ریزلٹ آ جائے اور سی سی ٹی وی پوٹی جو ہے وہ ڈسکلوز کیے جائیں اچھا بیریسٹر صاحب اب پی ٹی آئی نے کراچی کے حلقے اینے دو سو سنتیس میں دھاندی کے الزامات لگائے ہیں اس کا آپ نے بتا بھی دیا کہ جو الزامات ہیں خان صاحب کے اس کو وہ چیلنج بھی کریں گے ملتان کی سیٹ کے بارے میں بتائیں کہ یہاں پر کیا ہوا عمران خان نے یہاں پر شاہ محمود قریشی کی بیٹی کو چانس دیا اور وہاں سے پی ٹی آئی ہار گئی ہے کیا آپ وجہ سمجھتے ہیں کیا لوگ عمران خان کے خلاف کسی ایک کو اپنا امیدوار نہیں مانتے یا پھر لوگوں نے محروسیت کی سیاست کے خلاف ووٹ دیا جس پر خان صاحب بھی ماضی میں اعتراض کرتے رہے ہیں دیکھیں بعض علاقے پاکستان کے ایسے ہیں آبیس لی میں تو ذاتی طور پر بھی محروسی سیاست کے مخالف ہو اور پی ٹی آئی کبھی تو یہ کوئی منشاہ نہیں ہے کہ جی محروسی سیاست کی جائے لیکن دونوں طرح محروسی تھی اگر شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی الیکشن لڑ رہی تھی تو یوسف رضا گلانی صاحب کے بیٹی بھی الیکشن لڑ رہے تھے بلکہ وہ خود سانیٹر ہے اس کا ایک بیٹا ایم پی اے ہے اور دوسرا بیٹا نیشنل اسمبلی کے لیے امیدوار تھا تو یہ تو ایز اہول پارٹیوں میں نہیں ہونے چاہیے کہ محروسی سیاست ہو بیریس لی صاحب یہاں پر بات یہ ہے کہ محروسی سیاست کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نعرہ نہیں لگایا نعرہ تو خان صاحب نے خود لگایا نا دیکھیں اس وقت جو حالات پہلا الیکشن ہوا تھا یہ اس الیکشن کے بعد دو قسم کے الیکشن ہوئے تھے ایک چولی یہ جو سیٹ خالی ہوئی تھی یہ شامی مد کرشی سے ریزگنیشن سے اس کی جو حالہ خالی ہوئی تھی اس میں دو تین قسم کے اس کی ریزگنیشن سے نہیں اس کی بیٹے کی سیٹ تھی جو بیٹے کی سیٹ تھی اس کی وجہ سے یہ خالی ہوئی تھی یہ اس پہ پہلے الیکشن ہوا تھا اس کا جو پروپوز ہوا تھا الیکشن ڈے وہ الگ تھا جو باقی سیٹی تھی بعد میں وہ ساری ریزگنیشن سے سیٹے خالی ہوئی جو حکومت نے پیکن چوز کر کے ریزگنیشن نے کیا لاؤ کر لی یہ جو دینے یہ تو حکومت نے پھر آگے الیکشن کمیشن نے پوسپون کر لیے کہ پلٹ کی وجہ سے پوسپون کر رہے ہیں تو اس لیے یہ الیکشن ان الیکشنوں کے ساتھ ہوا ملتان کا جو پشاور اور مردان میں ہونے جا رہے تھے اس میں پہلے سے پیارٹی نے یہ پیسلہ کر لیا تھا کہ مہربانو قریشی الیکشن لڑے گی اب اس صورتحال میں یہ کہ شاید پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی سے کچھ توڑا بہت مقابل ہوا اس کے کچھ ارکان لڑا ہے